جی ناظرین اس ٹائم ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے نامور رامہ نگار حدیتکار اور معروف نام ایک محترم خلیر الرحمن کمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مناجل قرآن وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر اس ٹائم مناج ٹی وی کی آفیس میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم سر سر مناجل قرآن آپ نے فرس ٹائم وزٹ کیا کیا دیکھا آپ نے کیا ساتھ اس کو فیل کیا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجد سے آدمی کو اتنی عزت دی کہ میں یہاں آیا اور میں نے میری دینی تعلیمات کے ایسے انسٹیوشن کا وہ منظر دیکھا جس کو میں ڈریم کیا کرتا تھا کہ میرے تمام مدرسے جو ہیں ایسے سائنٹیفک بنیاد میں سائنٹیفک پوٹنگز کے اوپر کام کر رہے ہوں اور ہم آنے والے سالوں میں دنیا سے کچھ لینے کی بجائے دنیا کو کچھ دے رہے ہوں تو تیوہ جوویویووو اور مینے مختلف آپکی شعبے جو ہیں وہ وزٹ کیے انشاء اللہ نے انشاءاللہ دنیا سے کم وہ پر بھی 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 بے بھی بھی بھائیار اور میں نے مختلف آپکی شعبے جو ہوں انو وزٹ کیے ایسے بھی موانترفلی افریتا رہی ہے اور سب سے اچھا چیز جو مجے نظر آ رہی ہے تیسپلین افطینتیوشن یہ تیسپلین once you learn یہ قبر تک آپ کے ساتھ جاتا ہے اور یہی اس وقت میرے ملک کی سخت ترین ضرورت ہے انشاءاللہ میری دعائیں ہیں میں بجائے خود تحرل قادری صاحب کا بہت بڑا فین اور ماننے والا ہوں اور وہ ان چند مادود چند چراغوں میں سے ہیں جن کی روشنی سے انشاءاللہ یہ ملک ایک دن ترقی کرے گا میرے جیسے گنیگار کا ان کا اتنا بڑا فین ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اور میرے خیال میں لیکن قادری صاحب کے سامنے تو ہمیں شریح شیر بھی نہیں سر ہمیں جو سانے مارلٹون یہاں پر ہوا تھا اب چونکہ تحریک انصاف کی حکومت آ چکی ہے تو آپ سر ابھی تک ان کو انصاف نہیں مل سکا اس حوالے سے سر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے اب تک نہیں کیوں نہیں مل سکا سر میں کہتا ہوں جی حکومت پی ٹی آئی کی ہو خدا کی قسم جس ملک میں قتل جیسے جرم کا انصاف نہیں ملتا اللہ معاف کرے وہ بدقسمتی کے رستے پر چل رہا ہے خدا سے دعا کیجئے کہ ہم اتنی سٹرانگ فوٹنگز پر آ جائیں کہ یہ چودہ قتل ان کا حساب صرف اللہ پروردگار نہ لے اس کا حساب یہاں زمین پر لے لیا جائے موسیقی